ہم بے اقرام آ گیا ملک کے بڑوں سے بات چیت کا گرین سگنل دے دیا چیرمن پی ٹی آئی اداروں اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے روکن ویرسٹر گوھر علی نے اٹک جیل میں ملاقات کے بعد تصدیب کر دی پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے ارکان انتظار بنجو تھا شہب شاہین نعیم بنجو تھا گوھر علی اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے چیرمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں ملاقات کی میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوھر علی کا کہنا تھا چیرمن پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ انہیں جیل میں ناجائز ڈالا گیا لیکن اس سب کے باوجود وہ اداروں اور سیاسی جماعتوں سے گفتگو کے لیے تیار ہیں سابق وزیراعظم کے وکیل نعیم بنجو تھا نے کہا کہ الیکشن آئین کے مطابق نوے دن میں ہونے چاہیے رول آف لا اور حقیقی آزادی کے لیے جتنے امتحان کٹنے پڑے میں تیار ہوں کسی طرح سے انہوں نے اپنے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس طرح سے مجھے تکلیف میں رکھا گیا ہے یا میری کلاس چینج کریں یا مجھے کھانے کا پرابلم ہے یا کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اگلی ڈی کلاس میں رکھ دیں اور مجھے ہزار سال میں رہنا پڑے تو میں اس قوم کے لیے اس اپنے ملک کے لیے رول آف لا کے لیے حقیقی آزادی کے لیے ہر طرح کی تکلیف ہر طرح کا جو میرے ہرڈلز ہیں وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں میں اپنے مقصد سے اپنے راستہ سے کبھی بھی نہیں اٹھوں گا اور میں یہ جنگ جو ہے قوم کے لیے لڑ رہا ہوں یہ میں جنگ جائی رکھوں گا بی ڈی آئی کے وکیل شہاب شاہین نے سابق وزر آزم کی صحت کے حوالے سے بھی بتا دیا کہا جیرمین بی ڈی آئی مکمل فٹ اور تنگرست ہیں ان کا پیغام ہے سیاسی استحقام آنے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا شہاب شاہین نے کہا کہ جیرمین بی ڈی آئی نے کہا ملک میں عدالتوں کا احترام نہیں میں نے کوئی ڈیل نہیں